مکہ سے جدہ کا سفر نماز کا کیا حکم ہوگا حسیب خان مکہ مکرمہ میں مکہ میں کام کرتا ہوں اکثر جدہ جاتا رہتا ہوں جو 89 کلومیٹر دور ہوگا کیا میں وہاں سفر کی نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا اور اگر مجھے جدہ سے واپس واپسی میں عمرہ کرنا ہو تو کیا میں اپنے کمرے سے ڈائریکٹ حرم جا سکتا ہوں یا پہلے حدود سے باہر جانا ہوگا پھر عمرہ کرنا ہوگا نیز مدینہ سے واپس مکہ آ کر عمرہ کرنا فرض ہوگا یا نہیں ایک اسانس میں کئی سارے سوال پوچھ لیے آپ نے بھائی جدہ اگر مکہ شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے جیسے کہ آپ بتانے اسے کلومیٹر ہے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے اور رہا مسئلہ یہ کہ جدہ سے واپسی میں عمرہ کرنا ہوگا تو جدہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے کیونکہ آپ میخات سے باہر نہیں جاتے لیکن عمرہ کرنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر نکل کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے پوچھا کیا میں اپنے کامرے سے ڈیریکٹ حرم جا سکتا ہوں جی جا سکتے ہیں حدود سے باہر جانا ہوگا پہلے حدود سے میرا خیال آپ کی مراد ہے میخات تو نہیں میخات سے باہر جانا ضروری نہیں ہے وہیں سے آپ حرم سے باہر نکل کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں یا مزید آئیشہ سے بھی کر سکتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے واپس آ کر عمرہ کرنا فرض ہوگا یعنی جی ہاں بالکل ہوگا جب مدینہ سے آپ واپس مکہ جائیں گے تو اس میں عمرہ کرنا فرض ہے بلکہ کوئی شخص بھی جب بھی مکہ جانے کا ارادہ کرے گا میخات سے باہر سے وہ مکہ جا رہا ہو تو اس پر فرض ہوگا کہ وہ میخات سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا اس پر احرام کی حالت میں گزرنا اور پھر عمرہ کرنا یہ لازمی ہے اس کے اوپر اس پر احرام کی حالت میں گزرنا